ویلکم ٹو اکیڈمی جی سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے ڈیسیبل کے بارے میں اور ڈیسیبل کے ترمہ آپ نے اپنے انجینئرنگ میں اپنے ٹیلی کوم کی فیلیوں بہت زیادہ سنی ہوگی اور بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہے لوگوں کو لیکن آج کی ویڈیو سننے کے بعد آپ بولو گے کہ ڈی بی تو بہت سمپل چیز ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو ایک سلائیڈ جو میں نے سٹارٹنگ میں رکھی ہے ساؤنڈ پریش ہے جس میں میں پانچ سے چھ منٹ کی دسکشن کروں گا اس کو اسکیپ مت کرنا ہے کیونکہ یہ بیس بنائے گی دیکھیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا پرابلم پہلے سمجھا جاتا ہے پرابلم سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ ڈی بی 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 سمجھنا آیا کہاں سے دیکھیں ہر چیز کا اپنا یونٹ موجود ہے کرنٹ کا اپنا یونٹ موجود ہے پاور کا اپنا یونٹ موجود ہے یہ ڈی بی نے بیچ میں کہاں سے آ گیا تو جو پرابلم تھی نا اس کو آپ پہلے سمجھو گے پھر بات میں آپ کو ڈی بی سمجھنا آسان ہویا ڈی بی 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 بیسکلی ہے کیا کہیے پھر ہم اللہ سمجھیں گے دی بی 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 بے ہم بات کریں گے پھر ڈی بی کے ہم لئے دیکھیں گے دیکھیں گے کرنٹ کی Billie بی بی کو ہم لگ کمیون rasa م ڈی بی بی کو ہم لگ کانفیٹنٹ ہوں کہ آپ کوئی ڈی بی سے ریلیٹڈ کوئی کنفیجن ذہن میں نہیں رہے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ پہلی سلائٹ کو اٹلیس لازمی غور سے سننے یہاں پہ 5 سے 6 باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا پہلی بات سپوز کو لیں یہاں پہ یہ آپ کا کان ہے اس کان کے پیچھے ایک پردہ ہوتا ہے یہ ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں کہیں سے بھی وہ ویوز کی فارم میں ٹریول کرتی بھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ آتی ہیں یہ آکے آپ کے کان کے پردے سے ٹکر آتی ہیں جتنی پریشر ہی زیادہ پریشر کی پردہ ہوتا 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 ہے دماغ کو اتنے زیادہ سگنل جائے گا دماغ کے ہاں بھی بہت زیادہ تیز لیول کا ساؤنڈ آ رہا ہے اور جتنے کم پریشر کی ویوز آ رہی ہوں گی تو کم ویبریشن ہوگی دماغ بولے گا ہے کم لیول کا سگنل سگنال آ رہا ہے یہ جو ویوز کا جو پریشر ہوتا ہے اس کا یونٹ کیا ہوتا ہے پاسکل ہوتا ہے پی اے سے ریفرنس کا ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو جیساہ نے لیند کیا ہوتا ہے میٹی ہووتا ہے ٹائم کیا ہوتا ہے سیکنڈ ہوتا ہے اس نہ ویف یہ پریشر کا یونٹ کیا ہوتا ہے یہ پاسکل ہوتا ہے صحیح ہے ابھی ہم پاسکل کی دیفنیشن میں نہیں جا رہے جز بتا رہا ہوں میں آپ کو کہئے تو ہمارا کان کا پردہ جو ہے ٹوٹری اس پر ڈیبینڈ کر رہا ہوتا ہے پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتا دی بس اسے سمپل سمپل چاسے پانچ باتیں بتاؤں گا میں آپ کو دوسری بات اب ظاہر سی بات ہے پردے کی لیمیٹ ہوتی ہے کم اتنے پاسکل کا پریشر آنا چاہیے تو میں سینس کروں گا اور زیادہ زیادہ اتنے پاسکل کا آنا چاہیے تو میں سینس کروں گا اس سے کم کا آگیا میں سینس نہیں کروں گا اس سے زیادہ آئے گا تمہیں پھڑی آنگا صحیح ہے نا کہتا ہے کہ کان کے پردے پھڑی آنا ہے تنی تیز آواز آئیے صحیح ہے نا یہ بھی کہیں ایک مہور ہمیں آپ کے سامنے یوز کیا تو کم سے کم جو پریشر جو ہمارا کان سینس کر سکتا ہے وہ ہے 0.0000002 پاسکل اس سے نیچے والے پریشر ہمارا کان سینس کرے گئے نہیں اگر اس سے کم لیول کی ویوز آ رہی ہوں گے ہمارا کان اس کو اگنو کردے بولے گا یہ ہے total silence zone ہے اس سے نیچے کہا silence zone یعنی اس سے نیچے خاموشی ہے اور زیادہ زیادہ 200 پاسکل تک ہمارا کان سینس کرے گا اس سے اوپر کیا ہے اس سے اوپر بھی silence zone ہے کیونکہ کان کا پردہ ہی نہیں رہے گا تو وہ سینس کیا کرے گا پھر وہاں کہیے تو ہمارا کان اتنی چھوٹی ویلیو سے لے کے اتنی زیادہ ویلیو تک سینس کر سکتا ہے اپنی زیادہ ویلیو کا شور کہاں پہ ہوتا ہے اگر جیٹ ائرکرافٹ کا انجین جو آپ سے صرف پچاس میٹر دور پہ جیٹ ائرکرافٹ زور سے گزر جائے زور سے آواز نکالتا گزر ہے تو آپ کے کان کے پردے پھڑی آئیں گے یا کم سے کم جو ہے یہ مختلف انہوں نے لیولز یہاں پہ لکھے ہیں اچھا یہ بہت زیادہ چھوٹی ویلیو اور بہت زیادہ بڑی ویلیو ہے جو لوگ mathematics کا background رکھتے ہیں جن کو mathematics میں انٹریسٹ ہے وہ سمجھ جائیں گے دیکھتے ہوئے یہ واقعی بہت زیادہ چھوٹی ویلیو ہے یہ 2 نہیں ہے یہ یہ 0.00002 ہے یہ اور 200 ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ان دونوں میں اب جن کو اس کے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ زیادہ کم کیسے ہے جب میں آپ کو سمجھاتا ہوں تا غور سے سننا math کا ایک رول ہے کوئی بھی آپ نے math کے اندر observations لی ہیں وہ آپ نے لکھیویں ایک table کے اندر صحیح ہے آپ چاہتا ہو کہ ان تمام observations کو سمجھنے کے لئے ان کے point کے value ختم کر دوں point مجھے confuse کر رہے ہیں میں پتہ چل جائے کہ اصل values ہیں کیا تو ہمیں کام کر سکتے ہیں ہم ان تمام values کو جو ایک خاص value سے multiply کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر 10 کی power 5 سے multiply کر دیا اب میں نے 10 کی power 5 ٹو لی وہ بھی چھوڑ دو اسی بھی جس سمجھانے کے سمجھو میں 10 کی power 5 لی اس لیکن اس سے ہوا کیا وہ دیکھو ذرا نیچے والی value میں جب 10 کی power 5 سے multiply کرنا 0.00002 کو multiply کرنا multiply کرنا 0.00002 لکھنا multiply کرنا 10 کی power 5 لگ یہ answer آئے گا 2 کے اجتے ہیں 0.000063 کو multiply کرنا 10 کی power 5 سے یہ answer آئے گا 6.3 اسی طرح 200 کو multiply کرنا 10 کی power 5 سے یہ answer آئے گا 200 ایک دو تین چار پانچ آپ دیکھو آپ ایک آنٹ کتنی چھوٹی value سن سکتا اور کتنی زیادہ بڑی value کو سن سکتا یہ جو scale پورا کان کا اگر سننے کا پورا ایک scale بنائے جائے بہت بڑا scale بنے گا بہت زیادہ values آئیں گے اور اس چیز کو دیکھو آپ کان کتنی کم value کو سن سکتا تو کتنی زیادہ value کو سن سکتا ہے اچھا اب ایک چیز اور سنو یہ تین چیزیں میں نے آپ کو explain کر دیا اب تک اب چوتی چیز جو میں آپ کو بہت important explain کرنے والوں وہ یہ ہے بھائی جب بھی کسی چیز کو measure کیا جاتا ہے اس کو خاص reference value کی ذریعے measure کیا جاتا ہے میں نے آپ کو physics کے اندر جب پڑھا رہا تھا اس میں میں نے آپ کو measurement کا topic میں نے آپ کو پڑھا ہے تو اس میں میں نے کہا تھا land کو measure کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں meter scale سکل سمال کرتے ہیں time کو measure کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں volume کو measure کرنے لیے کیا استعمال کرتے ہیں volume کا ball ہوتا ہے جس میں liter آتا ہے ملتے ہیں ایک ball ہو گیا تو ایک ball ایک liter ہو گیا اسی طرح pressure sound pressure کو measure کرنے کے لیے آپ کو پاس reference ہونے چاہئے reference کی value ہونے چاہئے تو بھائی sound pressure کو reference value کیا ہے silence zone دیکھیں آپ کمرے میں بیٹھے ہو بالکل سناٹا کوئی شور نہیں آرہا آپ نکل کے کمرے سے باہر جاتے موٹرسیکل کو داری آتا ہے آپ کا دماغ کو شور برا لے گا کیوں کیونکہ آپ دماغ پچھلے والے silence zone کو reference بنا کے بیٹھا ہوا تھا تو اندر سے باہر رہے تو باہر ایک دم ارے یار کتنا شور ہو رہا ہے یعنی اگر آپ دماغ کو زیادہ شور برداشت کہنے عادت نہیں تو موٹرسیکل بھالے شور بھی آپ بہت زیادہ زور لے گا تو یعنی آپ کا reference کیا اس و silence zone جو آپ پھر کمرے گرنے جو خاموشی میں رہتے ہیں وہ جب اگر شور بھائنے دماغ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کیا silence تو آپ دیکھو یہ silence zone کتنے پاورفل sound generate اس کی نظبت ہی ہی پولیس کی ایو جا رہی ہے اتنی زیادہ پاور generate ایک بلاسٹ ہوتا ہے اس کے نظبت کتنی پاور generate بھائی جان اگر ان کو ہم لینے بیڑی ہیں تو ہمارے کلکولیٹر جواب دے جائے گا تو سائنٹس نے کہا یہاں تک مسئلہ سائی میں آگیا مسئلہ کیا ہے اتنی بڑی بڑی ویلیو جن کوئی ہینڈل کیسے کیا جائے اب یہاں سے ڈی بی سٹارٹ ہو رہا انہوں نے کہا کوئی ایسا سکیل کوئی ایسا طریقے کار ایڈاپٹ کرنا چاہیئے جو ہماری بڑی ویلیو کو جو اپنے ریفرنس ویلیو کے ساتھ کمپیئر کر کے کوئی خاص چھوٹا سمبر ہمیں دے دیں انہوں نے کہا اچھا سانٹیس نے زور لگایا لگر ہمیں ایک میٹ کے ٹرم ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک سکیل ڈیزائن کر سکتے ہم اسے کہیں گے کے لگ اسکیل کہیں گے اور اس کا جو آنسر آئے گا ہم بولیں گے ڈی ویلیو آئی ہے کس طرح کیا انہوں نے بتاتا ہوں انہوں نے کہا suppose کر دو انہوں نے ایک فارمولا بنایا انہوں نے یہ فارمولا بنایا اب فارمولا کیسے بنا چھوڑ دو آپ کے لیول نہیں یہ انہوں نے کہا ہم جو ویلیو آئے اس کو ڈی بی کا نام لیں گے یہ فارمولا ہے 10 log 10 p1 divided by p0 یعنی نیشے وہ power جس کے ریفرنس ہم چیک کر رہے ہیں انہوں نے کہا suppose کر لو یہ جہاز جہا رہا بڑا جہاز جہا رہا صحیح ہے یہ سائلنس زون کے اتنے زیادہ ہے تو یہ 10 کے کتنے 0 لگے ہیں 13 0 لگے ہیں ہم اس کو simplify کرتے ہیں اس کو دیکھنا ذرا انہوں نے کہا اس فارمولی کرنا values put کرتے ہیں 10 log 10 یہ میں نے ایسے لکھا 10 10 10 10 10 10 10 10 x loss کرو تو یہ answer آئے گا آپ کا اس 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 ڈرم کا آنسر آپ کے پاس آ جائے گا تھرٹین اور یہ بھار کیا ٹین ملٹیپل آبار ٹین ہے تو یہ آ جائے گا ون تھرٹی تو ہم یہ کہیں گے ون تھرٹی ڈی بی پاور ہے یعنی سیلنز زون کی نیزبت ہیلی کا یہ آپ کا جو کہنے میں ہم نے یہ چیک کیا تھا یہ والا جیٹ ایکراف جو ہے ون تھرٹی ڈی بی پاور جنرلیٹ کرتا ہے دی ون تھرٹی دی بی یہاں سے یعنی یہ لکھنا زیادہ آسان ہے کلکوٹ کرنا زیادہ آسان ہے یا ون تھرٹی کی فیگر آ جائے آپ کو ذیادہ آسان ہے تو یہ سکیل ایسا ہے اس کے مدد سے آپ ڈی بی کرنے کے لگے کلکوٹ کر سکتے ہو ڈی بی سے واپس اس پاور کرنے کے لگے آپ اس کو لے جا سکتے ہو یہ آگے ہم آگے ہو کر کے دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ڈی بی 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 سکلی ہے ہے کیا ڈیسیبل is a logarithmic ratio ایک ratio نکالنے کا طرح ہے کارے کوئی unit نہیں ہے use to measure sound level basically یہ بنایا گیا تھا sound level کو measure کرنے کے لیے اب جب اس کو دیکھا گیا تو انہوں نے اس کو electronics میں بھی استعمال کرنا شروع کر دیا communication field میں استعمال کرنا شروع کر دیا وہاں پہ کیوں استعمال کرنا شروع کر دیا وہاں پہ کیا پرابلم ہے وہ بھی تھوڑے میں آپ کو بتاتا ہوں the db is a logarithmic way یعنی log کی مدد سے calculate کیا جاتا ہے of describing ratio the ratio may be power power کی ratio بھی ہو سکتی ہیں sound pressure کی بھی ہو سکتی ہیں voltage کی بھی ہو سکتی ہیں intensity کسی چیز کی بھی ratios ہو سکتی ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ logarithm کو use کرتے ہوئے value کو simplify کیا جائے db scale does not represent any unit یہ کوئی unit نہیں ہوتا just ratio ہے جس کو آپ logarithm کی مدد سے simplify کہے گے ایک چھوٹے نمبر میں آپ اس کو دے دیتے ہو it just reflect logarithmic transformation performed the decibel scale used to describe a ratio the ratio may be power voltage جو کچھ بھی ہو سکتی ہے صحیح ہے یہاں تا بہت سمجھ میں آگئی اب آگے پڑھتے ہیں اب دیکھو یہاں پہ انہوں نے کہ example دیئے انہوں نے کہا اب یہ ایکزمپل کو غور سے سننا لیکن اب real life example تمہیں سمجھ میں آئیسا ایسا بات سمجھ میں آنے چلو ہو جائیں انہوں نے کہا کہ suppose کرو آپ کا دو loudspeaker ہے ایک loudspeaker ہے اس کا نام ہے پی ون اور دوسرا loudspeaker اس کا نام ہے پی ٹو انہوں نے کہا کہ پی ٹو جو ہے پی ون کی نزبت ڈبل پاور سے بجھ رہے یہاں بھی لکھا ہوا ہے if the second of produces as much power twice as much power than the first وہ کہہ رہے کہ پی ٹو جو ہے دوسرا والا جو ہے پہلے والے کی نزبت جو ہے ڈبل پاور سے بجھ رہے تو میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹو برابر ہے 2 پی ون کے یہ کہہ سکتا ہوں میں یعنی پی ٹو جو ہے پی ون کی نزبت ڈبل پاور سے بجھ رہے صحیح ہے اب کتنی پاور ابھی اس پر بحث نہیں کر رہے پہ بولیں پی ون کی جو بھی پاور ہے پی ٹو سے ڈبل پاور سے بجھ رہے سمپل سی بات کر رہے ہیں اب بولیں کہ ان کو ذرا ڈی بی کرنے کیلکولیٹ تو کر کے بتاؤ اب دیکھو انہیں جب ان کو ڈی بی میں کیلکولیٹ کیا تو انہوں نے فارمولا لیا ٹین لاغ ٹین پی ٹو ڈی بیڈ بائی پی ون صحیح ہے تو اب اب میں ساری باتیں نہیں لکھا میں خالی پی ٹو پی ون کو لکھ رہا ہوں خالی پی ٹو کی جواب میں آپ نے لکھایا ٹو پی ون ڈی بیڈ بائی پی ون پی ون پی ون سے کہہ رہے گا اپنے بجھ گیا ٹو تو یہ فارمولا بن گیا ٹین لاغ ٹو کہیے آج اب لاغ کا بڑن دباؤ اندر ٹول کی بریکٹ کلوز کرو تو اس کانسر آئے گا زیرو پوائنٹ تھری اور بات لگا ہوا ٹین تو یہ ہو جائے گا ٹین ملٹیپل ہے بائی زیرو پوائنٹ تھری یہ ہو جائے گا تھری ڈی بی یعنی کیلکولیشن کے حساب سے اب آپ نے دیکھا کہ اب آپ نے ذہن میں یہ بطم بٹھا دو یہ بہت بڑا ہنٹ ہے آپ کے لئے کیا ہنٹ ہے کہ اگر کہیں پر بھی پاور ڈبل ہو جائے کسی بھی ویلیو کے اندر آپ کہہ سکتے ہو کہ تھری ڈی بی پاور کا انکریز آیا ہے یعنی کوئی بھی آپ سے بولے کہ یار ہم ایک کیلکولیشن کر رہے تھے ہم نے سگنل یہاں سے سینڈ کیا آدھر سائٹ پہ ہمیں تھری ڈی بی کا ہمیں ایمپلیفیکیشن ہو کے سینڈ ملا ایمپلیفائیڈ سینڈ ملا تو آپ سمجھ جانا جتنی پاور سٹارٹنگ میں انہوں نے سینڈ کی تھی آدھر سینڈ پہ اس کی ڈبل پاور ملی ہے 3 ڈی بی کا مطلب کیا ہوتا ہے پاور ڈبل ہو جانا یعنی پاور لاغ سکیل جو ہے 3 ڈی 3 ڈی بی کب دکھاتا ہے جب پاور ڈبل ہو جاتی ہے آری باز ان میں تو اور جب انہوں نے کہا ایک سیکنڈ ایکزیمپل انہوں نے دی ایف دا سیکنڈ ایف دا سیکنڈ ملین ٹائمز دوسرا کیس دیا کہ پہلے کی نزبت دوسرا والا جو ہے ملین ٹائمز آدھا ہے یعنی پی ون جو ہے اگر سائلنز زون کے اندر سمجھو ٹین کی پاور زیرو ہے اور دوسرا والا جو اس کے نزبت کتنا ہے ون ملین ٹائمز آدھا ہے ان ٹین کی پاور سیکس ہے اب ڈی بی کلکولیٹ کرو ہم بھائی پی ٹو ڈی ویڈ پی ون کریں گے بی ٹو پر ہے ٹین کی پاور سیکس ہے ڈی ویڈ پی ون ٹین کی پاور زیرو ہے یعنی ٹین کی پاور سیکس ہی رہے گا ٹین کی پاور زیرو جو یہ ون کے برابر ون کا ہونا ہونا برابر ہے لوگ اور ٹین کی پاور جو برابر آجائے کس کے 6 کے برابر آجائے گا اور باہر ٹین لگا ہوا ملٹیپ لیEr بیئر ٹین لگا ہوا یہاں پہ ملٹیپ لی wenn 10 کریں گے تو یہ برابر ہو جائے گا 60 dB یعنی کسی بھی signal کی پاور اگر 1 ملین ٹائمز زیادہ ہو تو ہم اس کو calculate کر کے سمپل 60 dB لکھ سکتے ہیں یعنی ہمیں dB سکل کر کیا رہا ہے this example shows one feature of the decibel scale that is useful in discussing sound they can describe very big ratios in power with number of modest size یعنی ایک پاور جو 1 ملین ٹائمز زیادہ اس کو سمپل 60 dB شو کر دیا ایک موڈیس سائز ایک چھوٹے نمبر میں اس کو شو کر دیا as far as power is concerned the sound of the the thunderclap is approximately اتنے ٹائمز زیادہ ہوتا ہے ایک thunderclap یعنی ہوتا ہے تو بی جی جمکتی ہے تو جو اتنا sound جو ہوتا ہے اتنے ٹائمز زیادہ ہوتا ہے with reference to silence zone کے more powerful than the smallest audible sound that makes a huge difference یعنی بہت زیادہ difference ہوتا ہے اتنا بڑا sound level ہوتا ہے لیکن اس کو جب ہم DB میں آئیں گے اس کو بہت سمپل وی میں لکھ سکتے ہیں یہ کتنے کے برابر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس کیارہ بارہ ٹائم کی پاور ٹویل بھی یہ 120 dB کے برابر ہو جائے گا سمپل 120 dB سمپل بڑی ویلیو کو اس کے ریفرنس ویلیو کے ساتھ کمپیر کر کے ایک موڈس نمبر میں شو کر دیتا ہے آپ کو اور آپ کو ریورس بھی کر سکتے ہو ریورس کیسے کر ریورس میں سمجھاتا ہوں دیتا ہے مسیح سمجھ 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 بھائی وہاں پہ کیوں کس طرح ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے اس کو وہاں پہ کیوں لے کر آگا کمیونکیشنی فیلڈ کے اندھے دیکھیں کمیونکیشنی فیلڈ میں ہوتا ہے بیسی کے لیے آپ نے ایک سائٹ سن ٹرانسمنٹر سنگل اگلے سائیڈ بھی سگنل پہنچا 0.2 ملی وارٹ کو پہنچا کہاں 5 وارٹ اور کہاں 0.2 ملی وارٹ یہ بہت چھوٹی ویلیو ہے یہ اب اس کو 10 کی پاور سپوز کرلو کہ اس کو ملٹیپلائی کر دو 4 سے 10 کی پاور 4 سے ملٹیپلائی کر دو تو یہاں پر 2 آئے گا اور یہاں پر آئے گا 5 1 2 3 4 50 50,000 یہاں پر آنسر آجائے گا یعنی کہاں 2 ہو کہاں 50,000 اتنی بڑی ویلیو اتنی چھوٹی ویلیو تو اس کو جب ہم کیلکولیشن میں لے کے جائیں گے تو وہاں پر بڑا مسئلہ ہوئا تو وہاں پر بھی انہوں نے کیا 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 اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے بھائی کیا سگنل کا اپنا unit پاور موجود وارٹ موجود ہے دیکھیں اس کو سمپلیفائی کرنے اس کو سو جہاں پر انہوں نے ڈی بی سکیل کو انہوں نے یوٹلائز کیا ڈی بی سکیل یوٹلائز کرتے ہوئے یہاں پہ انہوں نے اتنے ڈی بی کہ انہوں نے سمال کیا یہ یہاں سے یہاں تک یہ ایک کالکولیشن بھی تھوڑ دے میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں گے اچھا سگنل an important parameter in any transmission system is the signal stand as a signal propagates along a transmission medium there will be a loss or attenuation of the signal stand to compensate amplifiers may be inserted a various point to impart a gain in signal stand it is customary to express gains losses and relative level in decibel because ابیش میں amplifier بھی لگا ہوتے losses بھی ہوتے ہیں انہوں نے سب کو db کے اندر ریپریزنٹ کرنا ہمارے لیے useful رہتا ہے آسان رہتا ہے کیوں اس وجہ سے کیونکہ signal stand often falls approximately کیونکہ signal stand بہت زیادہ گری جاتی ہے so loss easily expressed in term of decibel تو decibel میں loss کو express کرنا ایک چھوٹی value میں express کرنا آسان ہے 22 بجے بڑی بڑی values کرنا اس کو express کریں which is logarithm unit logarithm ہم اس کیل سمال کرتے ہیں ڈی بی سکل استعمال کرتے ہیں اس کے اندر the net gain or loss in cascade transmission path can be calculated with simple addition اور subtraction جب اس کو ڈی بی کے اندر استعمال کر لیتے ہیں اس کو calculation بھی ہمارے لی آسان ہوتی کس طرح احسان ہوتی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں انہوں نے ایک amplifier لیا انہوں نے یہاں سے transmit کیا یہاں سے یہاں تک میں آگئی پھر دوبارہ signal loss ہوا دی بی کی ویلیو مائنس میں آگئی دی بی کی ویلیو جب بھی مائنس میں سمجھ جانا کہ یہاں پہ سنگل transmission loss ہوا ہے ویلیو اور چھوٹی ہو گئی ہے جب positive سمجھ جانا signal gain ہوا ہے کلکولیٹ کرنا ہمارے بڑا آسان ہے کو اگر یہ 1000 وات یہاں پہ ہوتا 1500 وات یہاں پہ ہوتا 0.2 ملیو وات یہاں پہ ہوتا تو ملی کلکولیشن کرنا وات میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے سمپل ڈی بی کلکولیشن کی اور یہاں پہ کہہ دیا 3 ڈی بی minus 3 ڈی بی minus 6 ڈی بی اور 7 ڈی بی ڈی بی اور positive یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں پہنچنے میں گین ہوا ہے ہمیں loss ہمیں کیا ہوا گین ہوا ہمیں 1 ڈی بی کا گین ہوا 1 ڈی بی کو reverse میں اصل ویلی میں ہم لے کے آسکتے ہوں کیسے لائیں گے آخری سلائیڈ میں کیلکولیشن میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس اٹینویٹر کے اندر ہم لوگ آگئے اٹینویٹر کے اندر دیکھیں ہم نے 1000 ملی وارٹ کا سگنل دیا ہمیں کتنا ملا 5000 ملی وارٹ کا یہ loss کتنا آیا یہاں سے یہاں تک ہمیں یہ 10000 ملی وارٹ کا سگنل دیا اور اور 5000 ملی وارٹ کا آگے ملا تو اس کو calculate کر دو آپ اس کو calculate کر ہوگی آپ بولو گئے 10 log 10 output آپ ہو کتنے ملی 5000 ملی وارٹ صحیح یہ ملی وارٹ ہے اور نیشی کے 10000 ملی وارٹ ملی وارٹ ملی وارٹ سے کٹ گیا صحیح یہ 30 اس 30 صحیح یہ اپنا آگیا 10 log 10 یہ ہو گیا اپنا 0.005 log 0.005 لوگ تو یہ آجائے گا مائنس 0.3 اور یہ ملی 10 کرو تو یہ ہو جائے گا مائنس 3 ڈی بی اس کا مطلب کیا ہوا کہ کبھی بھی سیگنل کی پاور اگر آدھی گری ہے تو پاور ہاف گری ہاف پاور کا لاؤس ہوا ہے تو آپ کہہ سکتو کہ minus 3 ڈی بی کا لاؤس ہوا ہے اسی طرح سیگنل کی پاور کہیں پہ بھی آدھی امپلی فائی ہو جائے دیکھیں مائکرو وارٹ 10 مائکرو وارٹ and the power of the noise is 1 sorry دوبارہ کہتا ہوں the power of the signal is 10 ملی وارٹ ایک signal کی power کتنی ہے 10 ملی وارٹ ہے ہے یہ and the power of the noise is 1 مائکرو وارٹ noise کی power کتنی ہے 1 مائکرو وارٹ ہے noise کی power نے انہوں نے الگ دی signal کی power اتنی دی what are the signal to noise ratio signal to noise ratio calculate کریں in db sorry پہلے signal to noise ratio calculate کریں اور پھر اس کو db میں calculate کریں signal to noise ratio مطلب کہ اوپر signal لکھیں نیچے noise لکھیں اوپر آپ نے signal لکھا نیچے noise لکھا تو آپ نے calculate کر لیا آنسہ کتنا ہے کہ 10,000 آگیا صحیح ہے اب اس کو اگر آپ نے db کہنے calculate کیا db کہنے جب آپ calculate کرنے جاؤگے تو 10,000 reference value 0 سے لے کے اب start calculate کروگے تو یہ جاگیا value 10 to power 4 اور یہ 40 db کہاں 40 db کہاں 10,000 عربہ ذہن میں اس کا مطلب کیا ہوا db calculation جو ہوتی ہے آپ کی value کو simplify کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور اس کا کوئی اور purpose نہیں ہوتا I hope آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئے جو نہیں آئی please ایک دفعہ اس کو repeat کر کے دوبارہ دیکھ لینا شکریہ موسیقی